اگر بات کری جائے اسلام کی سب سے عظیم اکمرانوں کی اور اس میں سلطان سلاؤدین ایوبی کا نام نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے جنہوں نے حیسائیوں سے یروشلم کو واپس لیا تھا آج کس ویڈیو میں ہم لوگ سلطان سلاؤدین ایوبی کی پوری داستان کو جانیں گے جس کا نام ہے داستان سلاؤدین سلاؤدین ایوبی دنیا کے سب سے مہان جنگ روحوں میں سے ایک ہیں سلطان سلاؤدین ایوبی کی پیداس 1138 میں ٹیرکٹ میں ہوئی تھی اس وقت ان کے والد نظم الدین ٹرکٹ کے اکمران تھے دوستو سلطان سلاؤدین ایوبی نے ساری جنگی صلاحیت اپنے والد سہی سیکھی سلطان سلاؤدین ایوبی ایک بہت ہی ہوشیار انسان تھے جنہیں امنے پسند تھا اور وہ کبھی بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن سلاؤدین ایوبی کی زندگی نے مورتب لیا جب وہ اپنے چاچا کے ساتھ ایجپٹ گئے اور وہاں کے دشمنوں سے انہوں نے جنگ بھی کری اپنی چاچا کی وفات کے بعد سلاؤدین ایوبی ایجپٹ کے کمانڈر یعنی کے وزیر بنے سلاؤدین ایوبی کبھی بھی بڑے محلوں میں نہیں رہے وہ مسجد کے پاس ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے سلاؤدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور انہوں نے فتح کیا انہوں نے بڑی بہادری سے تقریباً 20 سالوں تک کروسیڈرز کا سامنا کیا اور انہوں نے ہار ماننے پر مضبور کر دیا انہوں نے یوروپ کی ساری طاقتوں کا ایک ساتھ سامنا کرا وہ طاقت جو یوروشیلم کو مسلمانوں سے چھیدنے کے لیے آئیں تھی دوستو اتحاسکار کروسیڈرز کو تاریخ کی سب سے لمبی جنگ میں سے ایک جنگ مانتے ہیں ساتھی ساتھی وہ جنگ بھی تھی جس میں بہت سادہ خون بھاہا تھا کافی مشکتوں کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ سے یوروشیلم پر قبضہ کر لیا میں تنی دفعہ کروسیڈرز کا نام لے سکا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کروسیڈرز تھا کیا دوستو کروسیڈرز کا مطلب ہے مذہب کی لڑائی یہ جنگ صرف ایک شہر کے لیے لڑی گئی تھی جو کی ہے یوروشیلم جو کی تینوں ہی مذہب یہودی عیسائی اور اسلام میں ایک اہم مقام رکھتا ہے عیسائیوں کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کو فیلایا تھا مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس شہر سے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی سفر پر گئے تھے پندرہ جولائی سے ایک ہزار نینیانبے یہ اسلام کی تاریخ کا ایک اندیرے سے بڑا دن تھا کیونکہ حضرہ دومارے کے یوروشیلم کو فتح کرنے کے چار سو باسٹ سال بعد یوروشیلم پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا اس دن مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوئے جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس دن تقریباً ستر ہزار مسلمانوں کو شہید کیا گیا سڑکوں پر اتنا خون تھا کہ گھوڑے چل نہیں پا رہے تھے وہ فسل جا رہے تھے پورے شہر میں کئی ساری مزیدوں کو توڑا گیا صرف مسلمانی نہیں عیسائیوں کو بھی اس سے نقصان ہوا وہ عیسائی جن کا کلچر گریگ جورجین ارمینین تھا ان پر کیتولک چرچ کا کرچر تھوپا جانے لگا یہ خبر سن کر کہ مسلمانوں کی دیسری مقدس جگہ مسلمانوں کے ہاں سے نکل گئی ہے اس نے پوری دنیا کئی مسلمانوں کا حیرانی میں ڈال دیا تھا اب آسی خلافت ان کے پاس اذنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کروسیڈرز کا سامنا کر سکیں یروشلم کے علاوہ کروسیڈرز نے کئی اور شہروں پر اپنا قبضہ زمان لیا میڈیٹیرین کوشٹ کے پاس چار کروسیڈرز سلطنت نے اپنی حکومت قائم کر لی لیکن ان کروسیڈرز کا سامنا سلجوکیوں سے بھی ہوا جنہوں نے انہیں پیچھ اٹنے پر مضبور کر دیا اور سلجوک جو کی بہت خطرناک تھے سلجوکیوں نے کروسیڈرز کو بہت بری طرح تباہ کر دیا اور نہ جانے کتنے کروسیڈرز کے سپاہی اس میں مارے گئے اس کے بعد ہماری کہانے میں سلاودین ایوبی آتے ہیں بچپن سے بڑے ہوشیار اور بہدر قسم کے انسان تھے انہوں نے اپنے وقت کے بہترین اسلامی کے سکولر سے اپنی تربیت حاصل کی اگر دیکھا جائے تو شروعات میں سلاودین ایوبی کا من اسلامی کے سٹڈیز اور پڑائی میں زیادہ لگتا تھا لیکن ان کے چاچہ نے انہیں ایجپٹ بھیج دیا اس وقت سلاودین ایوبی بہت جوان تھے جب 1179 میں سلاودین ایوبی نے ایجپٹ میں وزیر کی قدی کو سنبھالا تو ان کی مذہبی تعلیمات نے ان کی گورنمنٹ پالیسیز کو بہت متاثر کیا لیکن ایک شک جسے سلاودین ایوبی کی بڑتوی طاقت پسند نہیں آ رہی تھی وہ تھے نور الدین جو کہ شام میں تھے ایجپٹ اور شام کے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ جنگ ہونا تیہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور 1174 میں زنگی بیماری سے چلتے بفات پا جاتے ہیں جس کے بعد سلاودین ایوبی کی حکومت ایجپٹ کے ساتھ ساتھ سیریا پر بھی قائم ہو جاتی ہے مسلمانوں کی زمین جو الہ گلک تھی اسے سلاودین ایوبی نے پھر سے ایک کر دیا اور کروشیڈرز کی یروشیلم کی سلطنت ایک مضبوط اسلامی ریاست سے گر چکی تھی 1170 اور 1180 میں پوری مسلم دنیا ایک ہو گئی تھی اور عیسائی الگ الگ ہو گئے تھے بلکل اسی طرح جیسا کہ سن 1999 میں تھا جب سارے عیسائی ایک ہو گئے تھے اور مسلمان ایک نہیں تھے لیکن سلاودین ایوبی جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے کئی سارے معاہدی کے یروشیلم کی سلطنت کے ساتھ لیکن رینالڈ نام کے عیسائی اگمران نے ان معاہدوں کو توڑ دیا اس نے کئی سارے مسلمانوں کا خون بھایا یہاں تک کہ وہ مکہ پر حملہ کرنے کے تیاری کرنے لگا جس کے بعد 1180 کے دشک میں سلاودین ایوبی کی فوج نے ان کروشیڈرز کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھ اٹھنے پر مضبور کر دیا اس کے بعد تو مسلمانوں اور عیسائیوں میں دشمنی بڑھتی گئی اور بعد جنگ تک پہنچ گئی اور سلاودین ایوبی اور یروشیلم کی سلطنت کے بیچ جنگ ہونا تیہ ہو گئی اور 1187 میں یہ جنگ لڑی گئی جسے آج ہم حتین کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں اور اس جنگ میں سلاودین ایوبی نے کروشیڈرز کو ختم کر کے رکھ دیا اور پھر سے مسلمانوں نے یروشیلم کو فتح کیا جس کا انتظار مسلمانوں کو پچھل 88 سالوں سے تھا اور اس کے بعد سلاودین ایوبی نے حضرت عمر کے قدموں کے نشان پر چلے جنہوں نے سال 637 میں یروشیلم کو فتح کیا تھا لیکن مسلمانوں نے عیسائیوں کا خون نہ بایا شہر میں قتل عام نہ ہوا اور ہر کسی کو رہنے اور اپنے دین کو فالو کرنے کا پورا حق تھا اب جو یروشیلم تھا وہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ قبر سننے کے بعد عیسائیوں کو گصہ آنا لازمی تھا یورپ میں انہوں نے اپنی فوضوں کو گھٹا کرنا شروع کر دیا جرمنی اور فرانس کے حکمرانوں نے اپنی فوضے تیار کرنا شروع کر دی کہ ہمیں فرشیہ روشیلم کو واپس لینا ہے اور انگلینڈ کے حکمران ریچرڈ نے بھی اپنی ایک بہت بڑی فوض تیار کر لی لیکن انہیں کیا پتا تھے کہ ان کا مقابلہ سلاودین ایوبی سے انہوں نے کئی ساری جنگیں سلطان کے خلاف لڑی اور بھاری نقصان انہیں اٹھانا پڑا لیکن اب مشکل بڑھنے والی تھی کیونکہ اب پورے یوروپ کی ساری فوجیں متحد ہو کے آ گئیں اور سلاودین ایوبی سے مقابلہ کرنے کے لئے سلاودین ایوبی کی فوج جو اب تک سلیبیوں کا سامنا کر رہی تھی وہ اب تھک چکی تھی اور ان کے پاس کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں بچا تھا جس کے بعد یہ تہ ہوا کہ اب اور خون نہیں بھائے گا اور کسی کا بھی قتل نہیں کیا جائے گا ایک مہائدہ ہوا جس کے تہہ سلطان کو دو لاکھ سونے کے پیسز دینے تھے تھوڑی دیر ہو گئی جس کی وجہ سے گصے میں آکا ریچرڈ نے بے بس مسلمانوں کا قتل عام کیا جب یہ قبر سلاودین ایوبی کو پتا چلی تو انہیں بہت گصہ آیا اور انہوں نے مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ڈیڑھ سو میل سمدر کا راستہ تیہ کرنے کے بعد سلطان نے ان کے خلاف کئی جنگیں لڑی اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا جس کے بعد حکمران ریچرڈ وہ مہائدے کے لئے مان گیا اور سلطان بھی مان گیا جس کے بعد گیارہ سو بانوے میں ایک سمجھاتا ہوا اور سارے کروشیڈرز کو یروشیرم سے باہر نکالا گیا انہیں کے لئے الفاظ فرمائے مولانا تاریخ زمیر نے جس قوم کی بچیاں ناچ گانےوں کو اپنا شوق بنا لیں اس قوم سے ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے خالد بن ولید پیدا نہیں ہوں گے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے تاریخ بن زیاد پیدا نہیں ہوں گے سلاہ الدین ایوبی پیدا نہیں ہوں گے جو اکیلے پورے یوروپ کا سامنا کریں آپ کو پتا اس ہتین کی جنگ میں تقریبا سات سلطنتیں سلاہ الدین ایوبی کے خلاف آ گئی تھی پورا یوروپ ایک طرف تھا پورا یوروپ ان کے خلاف تھا اور ادھر تنہا سلاہ الدین تھا اس کے بابجود انہوں نے اس میں ایک ہٹا یوروپ کو شکست دی رینالڈ ایک بادشاہ تھا جس نے حج پر جانے والے کافلے اوپر حملہ کیا اور حاجیوں کو قید کر لیا اور کہنے لیا کہ بلا اپنے محمد کو تو جب ہتین کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قید کیا گیا جس میں رینالڈ بھی تھا تقریبا بارہ بادشاہ قید ہوئے ہیں اور سب پیاز کی صدت سے تڑپ رہے تھے سلاہ الدین ایوبی نے شب کو پانی پلایا رینالڈ کو نہیں پلایا تو ان میں سے ایک جو اکمران تھا اس نے اپنے میں سے تھوڑا سا پانی بچا کر رینالڈ کو دے دیا تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ یہ پانی تم پلا رہے ہو میں نہیں پلا رہا ہوں کیونکہ اسلام میں جب آپ پانی پلاتے ہیں تو یہ امنی کی نشانی ہوتی ہے رینالڈ کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب دونے حاجیوں کو ایک کافلے پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلا اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن کھوڑاؤں گا لیا جے محمد کا دنا گلام تیری گردن اڑانے جا رہا ہے اور سلاہ الدین ایوبی نے اس کی گردن اڑوائی تو باقی کے جو بادشاہ تھے وہ کپ کپانے لگے تو سلاہ الدین ایوبی نے کہا کہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہمارے اسلام میں بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں والا سلوکھی کیا جاتا ہے لیکن یہ اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا اور یہ الفاظ ہے سلاہ الدین ایوبی کے کہ اگر تمہیں کسی قوم کو بینہ جنگ کے برباد کرنا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں میں آیاشی کو عام کر دو اور وہ قوم بینہ جنگ کے ہی برباد ہو جائے گی آپ دیان دیجئے جب تک مسلمانوں نے دین کے راستے پر حکومت کی ہے تب تک شان سے حکومت کی ہے لیکن پھر اس کے بعد مسلمان آیاشیوں میں ڈوب گئے اللہ نے عربیوں کو طاقت دی تھی حکومت کرنے کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک تھے لیکن پھر عربی آیاشیوں میں ڈوب گئے اور خود کی طاقت کو خدم کر بیٹھے اس وقت بھی عربیوں کے ہاتھ سے نکلا تھا یروشلم عربیوں میں اتنی طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ پھر سے واپس لے سکیں سلاہ الدین ایوبی نے واپس لا کر دیا اور پھر ان کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھوں میں آئی اور آج پھر یروشلم منتظر ہے سلاہ الدین ایوبی کا سلطان سلاہ الدین ایوبی کی بہدری کا اندازہ سی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہتن کی جنگ میں تقریباً آٹھ سلطنتیں اکیلے ایک ساتھ آئیں تھی اور ادھر سلطان سلاہ الدین اکیلے تھے اس کے بابزود سلاہ الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دی اور اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا کوئی بھی آکر یروشلم میں عبادت کر سکتا ہے کوئی بھی آکر رہ سکتا ہے یہ رحم دلی تھی سلاہ الدین ایوبی کی اور اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ